یاد رکھو ہر عبادت آسان ہے دعا مانگنا بہت مشکل عبادت ہے بہت مشکل عبادت ہے دعا مانگنا آسان نہیں ہے آج کل لوگ دعا مانگتے ہی نہیں ہیں دعائیں پڑھتے ہیں پڑھتے ایسے مانگ رہے ہوتے ہیں یا اللہ تو فرح کر دے یا اللہ تو یوں کر دے یا اللہ یوں کر دے یا اللہ غفار بھائی کی مغفرت کر دے یا اللہ ان کی ایسے کسی بھکاری کو دیکھا کبھی اس طرح سے مانگتے ہوئے آپ سے ستار بھئی پچاس روپے دے دو غفار بھئی سو روپے کنوڑ دے دو وہ تو کیسے ٹیڑے میڑے مو کرے گا آپ کے سامنے آکے کیسی ریکویسٹ کرے گا دیکھو خیال کرو دیکھو بچے چھوٹے چھوٹے اس طرح کی باتیں کرے گا اس نے تو کوئی کتاب نہیں پڑھی کہ کسی سے مانگا کیسے جاتا ہے پڑھی کوئی کتاب اس نے بیکاری نے کچھ پڑھا ہے کسی مولی صاحب سے پوچھا کہ کیسے مانگا جاتا ہے تو جیسے بھیکاری کسی سیٹ سے مانگتا ہے ایسے ہی اللہ کا در کا بھیکاری بھی کس سے مانگتا ہے اللہ سے مانگتا ہے اس لئے مجھے یہ ڈریور والی دعا پسند ہی نہیں ہے امام دعایں مانگنے پیچھے پبلک آمین آمین ہول سیل کے حساب سے دعا ہو رہی ہے وہ بھی ٹھیک ہے کبھی کبھار ہو تاکہ لوگ دعا سیکھ لیں کہ مانگنا کیا ہے باقی کیسے مانگنا ہے یہ تو ہر آدمی کا اپنا سٹائل ہے بھائی آپ اللہ سے نکلوا لو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے نکلوا لو جتنا گڑ گڑا ہو گئے نکلوا لو لوگوں نے نکلوایا ہیں اللہ سے بڑے بڑے کام کروائیں میں واقعہ نہیں سناتا امام بخاری بچپن میں نابینہ ہو گئے تھے نابینہ ہو گئے تھے ان کی والدہ چاہتی تھی ان کو محدث بنانا عالم بنانا ان کی تو سارے خوابوں پہ پانی بھر گیا میرا بیٹا نابینہ ہو گیا یہ کیسے پڑے گا مسلے پہ بشایا اور اللہ کے سامنے رونے لگی اتنا روئیں اتنا روئیں اللہ میرے بیٹے کو آنکھیں دے دے میرے بیٹے کو آنکھیں دے دے روتے روتے سو گئی ہیں خواب میں فرشتے آئے اور بشارت دی فرشتوں نے آکے دو فرشتے بات کر رہے تھے ایک نے کہا کہ اللہ نے اس عورت کی دعا سن لی ہے اور اس کے بیٹے کی بینائی اس کے بیٹے کی بینائی اللہ نے واپس لوٹا دی ہے آنکھ کھلی تو پتہ چلا بیٹے کی بینائی واپس آ گئی تھی مجھے موسیقی